بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے ون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سارا سولیری گوڈیئر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس پاکستانی رائٹر اور پروفیسر کی برت ارلی لائف ایڈوکیشن ایکاڈیمک کریئر میجر ورک پرسنل لائف اور انہوں نے اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑی ہے اس کو کمپلیٹلی دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سارا سولیری کی بائیو گرافی کی سٹڈی کر رہی ہے کہ اگر ایگزیم میں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورک آجے یا سی ایس ایس میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایم سی کیوز آجے تو آپ اس کو ایزیلی سالف کر سکیں پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہوں گی جس میں لیٹریشر اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپک آپ کو اپلوڈڈ مل جائیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک کی صورت میں دیئے گئے ہوتے ہیں پی ڈی ایف کا لنک دیا وہ ہوتا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے آپ میری ویب سیٹ بھی چلے جائیں گے اور وہاں سے پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی برت اور ارلی لائف سے تو سارا سولیری گوڈیئر سارا سولیری ان کا نیم ہے اور گوڈیئر ان کے ہزبنڈ کا لاس نیم ہے جو ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے آسٹن گوڈیئر ان کا نام تھا اور جب سارا نے ان سے شادی کی تو اپنے نام کے ساتھ گوڈیئر بھی لگایا کرتی تھی یہ پیدا ہوئی ہیں جون ٹوالب نائنٹین ففٹی تھری کراچی پاکستان کے اندر نائنٹین ففٹی تھری کا ٹائم پیریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوانڈی سنچری کی رائٹر ہیں پاکستان میں پیدا ہونے والی لیکن ان کا جو سارا ورک ہے ساری زندگی ہے وہ امریکہ میں گزری ہے یہ اپنے ماباب کے چھے بچوں میں سے ایک ان کی مدر کا نام میری جونس تھا جو پروفیسر تھی ویل یونیورسٹی کے اندر اور ان کے جو فادر تھے وہ زلفکار علی سلہری تھے جو کہ پاکستان کے اندر ایک پرومننٹ پولٹیکل جرنلسٹ تھے اور پاکستان کے اندر ایز آ آتھر ورک کر رہے تھے کتاب ہی لکھتے تھے سلہری نے اپنی ایڈوکیشن جو ہے وہ ارلی ایڈوکیشن لنڈن سے حاصل کی اور پھر جو سیکنڈری سکول ہے وہ لاہور سے حاصل کی اگر ایڈوکیشن کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو انہوں نے اپنا بی اے بیچلرز آف آرٹ جو ہے وہ کنیڈ کالیج ان لاہور سے کیا ہے 1974 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی یہ کالیج وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایمے یعنی کہ ماسترز ان آرٹس کیا پنجاب یونیورسٹی سے لاہور کے اندر آج بھی پنجاب یونیورسٹی موجود ہے اور 1983 کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی انڈیانا یونیورسٹی سے جب ان کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے اپنا ورک کیریئر اکیڈیمک کیریئر سٹارٹ کیا انہوں نے ویلیم کالیج میسچوسٹ کے اندر دو سال پڑھایا اس کے بعد انہوں نے ویلز یونیورسٹی کو جوائن کیا 1983 کے اندر ییل کے اندر یہ پروفیسر آف انگلیش بنی اور انہوں نے میجر جو فوکس رکھا وہ رومینٹک اور وکٹورین پویٹری پر رکھا اس کے اندر ایڈمنٹ بوراک کے اندر بھی ان کا انٹرس تھا ان سے انفلوینس لیا کرتی تھی ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ آپ کو جنرل اور کریٹیسزم کے اندر ملے گا جو کہ یئر یونیورسٹی کا جنرل اس کے اندر بیسیکلی یہ ایزا ایڈیٹر کام کرتی تھیں اور ایڈیٹر کیا کرتا ہے کہ ڈیفرنٹ ایکیڈیمک پبلیکیشن کی ایڈیٹنگ کیا کرتا ہے اگر ان کے میجر ورک دیکھیں تو ان کا جو میمور ورک یعنی ان کا سب سے زیادہ یاد کیا جانے والا جو ہے وہ میٹلیس ڈیز میٹلیس ڈیز کو پبلش کیا گیا تھا نائیٹین ایٹی نائن کے اندر اور اس کو بہت بڑے پہمانے پہ لوگوں نے پڑھا نیشنل اور ایزا پرسنل بائیوگرافی یعنی کہ نیشنل ہسٹری انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر کہ پاکستان کی ہسٹری بتائی ہے اور پرسنل بائیوگرافی کو انٹرمنگل کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ریٹورک آف انگلیش انڈیا بھی رکھا نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر اس کو بھی بہت زیادہ سراہا گیا اور ٹو تھاؤزن تھری کے اندر انہوں نے بوئیز ویل بی بوئیز اڈاٹر ایلگی لی جس کے اندر انہوں نے اپنے باپ کا ذکر کیا اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ذکر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ورک جو پاپولر ہوئے وہ ذاتی زندگی کے اوپر ہوئے نائنٹین نائنٹی تھری کو سولیرا نے شادی کی آسٹن گوڈیئر سے یہ گوڈیئر فیملی جو وہاں پہ انگلینڈ کے اندر ایک مشہور فیملی تھی اس سے انہوں نے کیا جن سے ان کے تین بچے آسٹن گوڈیئر کی پچھلی شادی سے یعنی کہ پہلی شادی سے تین بچے آرڈی موجود تھے اس کے بعد انہوں نے سارا سے شادی کی تھی سولیری تا حیات یعنی کہ جتنے عرصہ بھی زندہ رہی ان کی شادی برقرار رہی ان کے ہزبنڈ کی پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی 2005 کے اندر اور ان کی اپنے جو ڈیتھ ہے وہ 2022 بیلجیم کے اندر اس ٹائم پہ ان کی ایج تھی 68 اور ان کو کرونک اپسٹریکشن ان پلمنیری ڈیزیز تھی یعنی کہ ان کو سانس لینے میں دکت ہوتی تھی اور ان کے جو لنگس تھے ان کے اندر بلگم فس گیا اگر ان کی لیگیسی کا ذکر کریں تو میٹ لیس ڈیز ان کا جو نوول ہے اگر آپ وہ ریٹ کریں گے تو آپ کو سارا سولیری کے ورک کے بارے میں پتہ لگ جائے گا آج کل کے سلیبس کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو پہ بات کی گئی ہے تینکیو فور ووچنگ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو سمجھ آتی ہے تو پسند کرتے ہیں اگر آپ اس کو تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ